نمازکار آپ دیکھ رہے وی کے نیوز میں ہوں سنیل راؤ بھارت اور چین کے بیٹ چل رہے ویباد میں اب چین پیک فوٹ پر آتا دکھ رہا ہے بھارتی سینہ اور سرکار کی آکرام اکتہ اور زد کے آگے بیبس اور لاچار دکھ رہا ہے اس کے پاس اب صرف تھمکیاں بچی ہے جو چینی اخباروں کے ذریعے وہ بھارت کو دے رہا ہے اور اس کے جواب میں سیما پر سینہ اسے قرارہ اور مطور جواب دے رہی ہے خبر ہے کہ چین نے ایک بار پھر ٹائنکو اور پانچ سو سینکوں کے ساتھ بھارتی علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی لیکن بھارتی سینہ کے جوانوں نے ایسا مہتوڑ جواب دیا کہ انہیں دبے پاؤں دم دبا کر دھاگنا پڑا پوروی لڈاک میں بھارت کے جابازوں نے ایک بار پھر اپنی ویرتا سے چینی سینکوں کے منصوبوں کو ناکام کر دیا ہے لیکن خبر بس اتنی نہیں ہے بھارتی سینہ کے رنباکوروں نے وہ کام کر دکھایا ہے جس کے بعد چین کے ہوش اڑے ہیں اور بھارت کے آگے گڑ گڑا رہا ہے دراصل بھارتی سینہ کے جوانوں نے پینگونگ سو جھیل کے دکھنی کنارے پر موچائی والے علاقے کو اپنے کبزے میں لے لیا ہے اب تک نشکریے پڑے اس علاقے پر چین اپنا دعویٰ کرتا تھا لیکن بھارتی سینہ نے یہاں پہنچ کر تیرنگا گاڑ دیا ہے اور اپنی پوسٹ بنا لی ہے جس سے چین دل ملا اٹھا ہے وہ بھارتی سینہ کو وہاں سے پیچھے ہٹنے کی گوہار لگا رہا ہے دراصل اس پوسٹ پر کبزے کے بعد بھارتی سینہ لڈداخ کے رن میں اور مضبوط ہو گئی ہے یہاں جنگ کے حالات میں اس پوسٹ کا رن نیتک فائدہ بھارتی سینہ کو ملے گا چھڑپ والی جگہ کا یہ اونچا علاقہ LSE کے اس پار بھارتی علاقے میں لیکن چین اسے اپنے حصے میں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے سوطروں کے مطابقی سپیشل بٹالین کو اس علاقے میں بھیجا گیا ہے 29-30 اگس کی درمیانی راہ چین جب اپنے ناپاک ارادوں کو انجام دینے میں جھٹا تھا اس وقت یہ بٹالین اس اونچے علاقے کو اپنے کبزے میں لے کر وہاں ترنگا گاڑ رہی تھی جہاں سے چینی سینیک کچھ سو میٹر ہی دور تھے لیکن چینی سینیک یہاں پہنچتے اس سے پہلے ہی بھارتی ایس سینیکوں نے پہنچ کر چین کو دو دو مورچے پر مات دے دی سپیشل آپریشنز بٹالین کی اور سے اپنے کبزے میں لیا گیا یہ اونچا علاقہ پینگونگ سو جھیل کے دکشن کنارے پر ہے اس جگہ کا سامرک مہتو کافی ہے اور یدھ کے حالات میں یہ جگہ بھارتی ایس سینہ کے لیے نرنائک ہو سکتی ہے آرکہ داری کی پینگونگ جھیل وہی لاکہ ہے جسے ہندی فلم تری ایڈیٹ میں دکھایا گیا تھا اس جھیل کا کچھ حصہ بھارت میں تو کچھ حصہ تبت میں آتا ہے یہی وجہ ہے کہ پینگونگ لگداخی اور سو تبتی شبد ہے چار ہزار دو سو سبتر میٹر کی اوچائی پر بنی یہ جھیل قریب ایک سو اڑتیس کلومیٹر لنبی ہے جس کی چوڑائی لگوک چھے کلومیٹر ہے کراکورم پروت شرنکھلا جو کی تزاکستان، افغانستان، پاکستان، چیل اور بھارت تک فیلی ہوئی ہے ان کی اوچائی چھے ہزار میٹر ہے جس کی کیٹو پیک دنیا کے سب سے اوچی چوٹی ہے اور پینگونگ جھیل کے اتری تر تک فیلی ہوئی ہے جھیل کے دکشن میں اوچے ٹوٹے ہوئے کچھ پہاڑ ہے بھارت چین کے بیٹ جاری سینڈ آف میں پینگونگ کا دکشنی تر تلاتا شانت رہا ہے کیونکہ سینہ کے سوطروں کے مطابق یہاں پر بھارتی سینہ کی مضبوط پکڑ ہے اس کی وجہ یہاں چوشول اور ریزاؤنگلا سیکٹر ہے جہاں بھارتی سینہ کی موجودگی ہے خاص بات یہ ہے کہ دکشنی علاقی کے رن نیتک اہمیت دونوں دیشوں کے لیے بہت زیادہ ہے دکشنی تر تلات علاقہ سمتل ہے اور اسے حملے کے لیے لانچ پیٹ کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے 1962 کے لڑائی میں پینگونگ جیل کے دونوں تٹو پر چین نے حملہ کیا تھا اور بھارت کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا فلال دکشنی تر تلات علاقے میں بھارتی سینہ مضبوط استطیق میں ہے حالانکہ بھارت چین کے ساتھ باتچیت بھی کر رہا ہے اور اسے اس کی بھاشا میں ہی جواب بھی دے رہا ہے کیونکہ باتچیت میں ہوئے سمجھوتے سے بار بار مکرنے والا چین اب بھارت پر سمجھوتے سے پلٹنے کی تحمل جڑ رہا ہے لیکن چین کا یہ ڈر اچھا ہے اسے سمجھ آنا چاہتے کہ بھارت سے بے وجہ پنگا اسے بہت بھاری پڑ سکتا ہے تو بھارتی شور ویرو کے اس پراکرم پر آپ کی کیا رہا ہے آپ کا وینڈ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگاوت لائک کریں شیئر کریں اور ایسی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے وی کے نیوز نمسکار